نمسکار دوستو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بپر جوئی تفان کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیوز سے ریلیٹیڈ ہر جانکاری ملتی رہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ راجستان کے پانچ جلوں میں ریڈ الٹ زاری کر دیا گیا ہے اور سولے جلہ اورنج اور یلو الٹ اور ایسٹی آر ایف اور انڈی آر ایف کی ٹیم کمپنی بھی تینات کر دی گئی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ بارڈ میر کے اندر تو کئی گاؤں ایسے ہیں جن کو خالی کرانے کے بھی کوشی سے چل رہی ہیں لگاتار جو نیچے گاؤں ہیں یعنی کہ بارڈ جیسی بھی حالات پیدا ہو سکتی ہیں بپر جوئی تفان دوستو بہت بھاری ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کو بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس پرکار سے سعودھان و سترک رہنے کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیں تاکہ آپ کو ساری جانکاری مل جائے آپ کو بتا دیں کہ بپر جوئی چکرورتی تفان کا گزرات کے ساتھ راجستان میں بھی بڑا اثر اور بھاری اثر پڑے گا پانی گرنے ہوا مکان بجلی کے پول بھی گر سکتے ہیں پیڑ پوتے ڈیمیج ہونے کی آسنکہیں جتا ہی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سبھی جلوں کے اندر 24 گھنٹے چکرورت اور بارڈ نیرانتن کے کقش شروع کر دیے گئے ہیں ایس ڈی آر ایف اور آٹھ ای ڈی آر ایف کی ٹیم کمپنیاں تینات کر دی گئی ہیں ہم دوستوں وشتار کے اندر سے جانے تو آپ کو بتا دیں کہ بپر جو چکرورتی تفان ہے جو گزرات کے ساتھ راجستان میں بھاری اثر پڑے گا اور آج سے ہواوں میں چکرورت کا فرباو شروع ہو گیا ہے یعنی کہ نمی نمی ہواے آپ کے گھر تک آ رہی ہوگی اور موسم ہوا کی اور سے راجستان کے اندر پانچ جلوں میں ریڈ الٹ زاری کر دیا گیا ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ریڈ الٹ زب زاری ہوتا ہے جب گمبیر سمشہ ہوتی ہے سولہ جلوں کے اندر اورنج اور یلو الٹ زاری کیا گیا ہے اور اگلے چوئیس گھنٹوں میں تفانی چکرورت پردیس میں انٹری کرے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ راجستان میں آج راجستان میں آج ہواوں میں نمی اور تیجی محسوس ہونا شروع بھی ہو گئی ہے بپردوئی چکرورت کا فرباو شروع ہو گیا ہے سولہ سے اٹھارہ جلوں میں تفان بھاری بھاری کرے گا یعنی کہ تفان کو لے کر راجستان کے پانچ جلے بارڈ میر جودپور جالور ناغور اور پالی میں ریڈ الٹ زاری کر دیا گیا ہے انہی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں تو ان جلوں کے اندر اتی بھاری بھاری سونے کے آثار ہیں اس لیے ریڈ الٹ زاری کر دیا گیا ہے جو کہ ایک سو پچاس سے دو سو پچاس کلومیٹر پرتی کھنٹہ تک ہوایں بھی چال سکتی ہیں پانچ جلوں میں ریڈ الٹ سولہ جلوں میں اورنج اور یلو الٹ موسم بھباگ نے پردیش کے سولہ جلوں میں اورنج اور یلو الٹ زاری کر دیا چکرورتی کا اثار پندرہ سے انیس جون تک بنا رہ سکتا ہے اس کا سارودک اثر سولہ سے اٹھارہ جون تک دکھائی دے سکتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سولہ سے سترہ جون تک جودپور اجمیر جیپور اور ادیپور سنگا سمباغ میں بھی بھاری باری سونے کی سمباؤنا بنی ہوئی ہے سولہ سے بارڈ میر جالور کے لیے ریل الٹ زاری ہے اور جیسل میر جودپور پالی اور ان کے علاقوں میں اورینج الٹ زاری رہے گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ بیکہ نیر راج سمند شروعی اور ادیپور جلوں میں یلو الٹ زاری کیا گیا ہے اور سترہ جون کو بارڈ میر جودپور ناغور اور پالی کے لیے ریل الٹ ہے جیسل میر بیکہ نیر اور راج سمند ادیپور شروعی کے لیے اورینج الٹ زاری کیا اور چورو سیکر جائیپور ٹونک چتوڑ گڑ اور ڈنگرپور بانسوارا کے لیے یلو الٹ زاری کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جل بھراو مکان ڈیمیج ہونے اور بجلی کی پیڑ پودے گھرنے اور اکھنے کی آسنگ کا ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ موسم بباگ نے بپر جوہ جون کو دکشینی پنچیمی راجستان میں پہنچے گا اور سترہ جون کو جودپور ادیپور سمباغ میں تیج ورسہ کے ساتھ آنتی طفان کی سمباغنا ہے سولہ جون کو جیسل میر بارڈ میر جالور جودپور کے آس پاس کے کئی سہتروں کے اندر سترہ جون کو جودپور ادیپور اجمیر کے آس پاس کئی سہتروں کے اندر ساٹھ سے ستر کیمی پرتی گھنٹا کی ربطار سے ہواے چلنے کی آسنگ کا جتائی گئی ہے تفان سے دکشنی پنچیمی راجستان کے نچلے علاقوں میں جل بھراو مکان سکتی گرس ہونے اور مجلی پیڑ پودے اکھنے کی آسنگ کا ہے اس لیے موسم کیندر جائیپور نے سولہ سے جودپور اور باڑ میر جولور اتیادک ورسہ بھاری ہونے کی آسنگ کا ہے جیسل میر جودپور پالی شروعی اور بہوت بھاری اور بکانیر میں ادیپور راج سمندھ میں بھاری برسات کی سمباونہ اور چیتاونی بھی زاری کر دی گئی ہیں سترہ جون کو دوزار تئیس بارڈ میر جالور اور پالی جودپور اور ناگور اتیادک بھاری برسات اور جیسل میر اور بکانیر اجبیر بھیل وڑا ادیپور شروعی راج سمندھ انس جلوں میں بھی بھاری بارس اور چورو سکر اور جائپور ٹوک بندی پرتاب گٹ چتوڑ گٹ دنگر پور باسوڑا میں بھاری بارس کی بھی چیتاونی زاری کر دی گئے ہیں سی ایم نے بھی نردیس دیے ہیں پربند تیاریوں کو لے کر بھاری نردیس دے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سی ایم اسوک گیلوت نے میٹی رات زائیپور میں سی ایم نواز پر پپر جوج تفان اور چکرورتی کو لے کر آفدہ پربند کی مہتیپورن کیاری اور بیٹھک کر لی گئی ہے جس میں مکھے سچی اور سبھی جلوں کے کلیکٹرٹ کو تفان سے نپٹنے کی کیاری تیز کرنے کے لیے نردیس دے دیے گئے ہیں جودپور سنبھاگ پر سب سے زیدہ خطرہ اور ریڈ الٹ زاری کر دیا گئے ہم آپ کو بار بار بتا دے ہیں بتا رہے ہیں کہ ریڈ الٹ دوستوں جب گمبیر سمشیہ ہوتی ہیں تب موسم بیباغ ہے جو ریڈ الٹ زاری کرتا ہے سی ایم گیلوت نے ادھکاریوں کو راحت اور بچاؤ کاریوں کے لیے نردیس دیے ساتھ ساتھ عام جنتہ سے تفان سمبھاوی شہطروں میں سرکھ سیت اسطانوں پر رہنے کی اپیل کی ہے اگر آپ کے گھر کے اندر تین سیٹ یعنی کی لوہے کے یا سیمنٹ کے پترے ہیں تو ان سے آپ کو سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ دوستو ہواوں کے ساتھ کافی تیز ہوایں چلتی ہے تو ان میں چکروار بن جاتا ہے اور ہوایں نہیں نکلنے کے ساتھ ان کو اکھاڑ کر لے جانے کا خطرہ رہتا ہے مکہ منتری نے موسم بیباغ کی سپاریس کے انوصار سبھی سمدد بیباغوں کو بچاؤ کاری کے لیے تینات رہنے کے نردیس دیے ہیں کئی ادھیکاریوں کی دوستو آپ کو بتا دیں کہ سٹیاں رد کر دی گئی ہے کیونکہ دوستو گمبیر یہ بہت ہی گمبیر ہے اس سے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اسے ہمیں سترک رہنے کی ضرورت ہے دوستو ایسے ہی نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اور ایک نیوز لے کے آپ کے ساتھ تب ہی تک آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے سیر ضرور کر دیں تاکہ آنے والے سبی جو ہمارے بھائی بین ہیں ان کو بھی جانکاری ملتی رہے دنے واد دوستو چکرواد کو لے کے پورو میں چوکی سی سوچنا مل چکی تھی اس لیے تیاری آم نے شروع کر دی تھی اور فائنلی سب کو سنسٹائز کر کے ادھیکاریوں کو فیلٹ کے اندر جو ہے بیج دیا گیا ہے اور وہیں وہ اپنی رہ کے اور وہیں سی سارا آقلان بھی کریں گے اور ضرورت پڑھنے پر مومنٹ بھی کریں گے وہاں پر سینہ کے ادھیکاری بھی آئے تھے ان کے پاس پچاس لوگوں کا ایک کمپنی ہے جس میں ہم نے یہ دیسائیڈ کیا ہے کہ تین اس میں پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کو اس کے انٹری کی سمبابنہ ابھی چوٹن سیڈوہ اس طرف سے ہے تو وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ چوٹن اور سیڈوہ کے بیچ میں ایسا اپروپریٹ استان جان سے تدکال مومنٹ ہو سکے اس کے ساتھ میں ایس ڈی آرپ کے دو سیکشن ملے ہمیں ایک تو ایڈ پارٹر پہ رکھ رہے ہیں اور دوسرا ہم وہاں اس کو ابھی تو ہم نے دوریمنہ کے لیے کہا تھا اس کو لے کے نبی چینج کر کے اس کو چوٹن اور سیڈوہ کی بیچ میں وہاں کہیں بیج رہے ہیں کیونکہ انٹری وہاں سے ہوگی تو وہاں ہی ایوی رین فال کے سمبابنہ ہے وہاں پہ جو لو لائن ایریا ان کو چینیت کر لیا گیا ہے پریس ڈی ایم کو کہا ہے کہ سام کو کل صبح تک ان لوگوں کو سپٹ کرنے کی کاروائی کریں اس کے ساتھ یہاں سہر اور اس کے آس باش کا شہتر جو ہے وہاں پہ جو بھی لو لائن ایریا ان کی پیچان کر لی گئی ہے پولنوں کا عدی بھرہن کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ میں ان لوگوں کو مومنٹ جیسے شفٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد میں کھانے پینے کی ویبستہ بھی کر دی گئی ہے اس کے لاؤں ہمارے پاس میں بی ایس ایف ہے ایر پورس جیسے گڑڑا روڈ سے طرف گے رہے ہیں وہاں پہ بی ایس ایف پرباوی ہے بی ایس ایف کے ادھیکاریوں سے ہمارے ادھیکاری لگاتار سنپرک میں ہیں ضرورت پڑھنے پر وہ تتکال جو ہے ریسورسیں اویلیبل ہمارے کو کروا دیں گے وہاں پہ چوئیس لوگوں کے کیو آرٹی کی ٹیم کیوک ریسپونس ٹیم جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے یہاں پہ اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ دس لوگ جو ہے در سیڈوہ یا چوٹن کی طرف ان کو شفٹ کر رہے ہیں ابھی اس کے علاوہ جیتے بھی اوفیسیل سے ان کو کہہ دیا بھی کہ آپ ایس ڈی ایم ہے تحصیل دار ہے ویڈیو ہے وہ لگاتار فیلڈ میں رہے ہیں گرام پنچائت اس طرح پر گرام وکاس عدیقاری پٹواری اور یہ کارمیک اور ساتھ میں رہ کے کل صبح سے وہ وہیں اسٹیشن کریں گے اور ساتھ میں جیسے ایک جیسی بھی ہے ٹیٹرٹولی ہے کیمپر ہے اور جسے سامان ہے جو بھی آوشک ہو اس کے لیے وہ سب لے کے ساتھ میں آ رہیں گے اپنے تین سو سویم سیوک ہے جن کو کٹ ہم نے دیے رکھے جس کے اندر لائف چیکٹ ہے وغیرہ وہ ان کے پاس ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ بھی ملت تیار رہے ہیں اس طرح سے گرام پنچائت اس طرح سے دیکھیں جلا اس طرح تک ہم نے سنسٹائز کر دیا سب کو کل سے ہی جو ہے وہ وہاں پہ مائک لے کے اور گھوم رہا ہے وہاں پہ اور لوگوں کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ اس طرح کا توپہان آنے کی سمباب نہ ہے اس میں اہوی سے ملتی باری باری سو سکتی ہے سب وارٹس کی لگیں کتی گاؤں کو چینیت کیا گیا ہے جس کو شفٹن کی جائے گی جیسے چوٹن میں ہے تو کم سے کم تین ایسی جگہیں چینیت کے یہ جہاں پہ پانی جیسے ایک کونوں نے بتا ہے بھی ایک جگہ تو ایسی ہے جہاں سے پانی آکے نکل بھی جاتا ہے دوسری جگہ ایسی ہے جہاں پانی رکنے کی سمباب نہ ہے وہاں سے جلدی شفٹ کرنے کے لیے میں نے بولا ہے اس طرح سے سیڈوہ کے اندر بھی دو تین ایسے اس طرح جہاں پہ لو لائن ہے جہاں پہ پانی بڑا کی سمباب نہ ہو سکتی ہے بارڈ میر سہر کے آس پاس پوروہ گانب ہو رہا ہے کواس کا جیسے تو ایسی جگہیں بارڈ میر سہر کے اندر بھی ایک دو جگہیں ہیں وہ سب چینیت کر لی گئی ہے اور ان لوگوں کو سام تک جو ہے ہم بات کر کے کوسس کریں گے کل صبح کل دوپیر کے بعد میں تیجی سے اثر شروع ہوگا ہے اس کا تو صبح صبح ہی ہم ان کو شفٹ کرنے کا پیاس کریں